اسلام علیکم میرا نام ہے عدیل اکتر اور میں پرتکھال سے بات کر رہا ہوں میں ایک دیجیٹل مارکتنگ جن سے چلاتا ہوں بے ور آف سچ اپی پل اکلمندے لوگوں سے ہشیار رہے ہیں ایسے لوگوں سے آج ہم بات کریں گے ایسے لوگوں سے ہشیار دینا ہے یہ جو بڑی بڑی باتیں اور جو اکلمند ہوں جنہوں نے چار کتابیں پڑھ لی ہیں یا جو معاشرے میں یا سوسائیٹی میں کچھ مقام رکھتے ہیں تو وہ ہر بندے پہ تنکیت کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے پہلے تو ہم بابا جی سے پوچھتے ہیں چیٹ جی پیٹی بابا جی سے پہلے میں نے ان سے انگلیش میں پوچھا پھر اوڑدو میں پوچھا آئیے چلتے ہیں 90% انگلوں نے وہی بتایا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں پر ہم چلیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اے آئی ٹولز کا لازمی یوز کیا گرے اسلام علیکم بابا جی سلام پتر کیوں ہمیں ہوشیار لوگوں سے اکل مند لوگوں سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے اس میں کچھ لیزن بتائے ہیں کہ جو اکل مند لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اکل اکل سمجھتے ہیں جبکہ وہ اس کائنات کا ایک کیا کہتے ہیں باجرے کے دانے جی طرح بھی علم نہیں رکھتے ٹھیک ہے آپ کسی بدھر کو ساٹھ سالہ عمر والے بندے سے بچھئے کہ گوگل میپ کیسے چلاتے ہیں وہ نہیں بتا پائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ان کے پاس مشاہدہ ہے تجربات ہیں جس کی مدد سے آپ زندگی میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ آج کہ جدید لوگوں کے موڈرن پیپل کے مسائل حل کر سکتے ہیں وہ فرسودہ نظام کو آپ کیوں پر اپلائی نہیں کر سکتے آج جدید دور ہے آج موڈرن دور ہے آپ کو اپنی اکل کا استعمال کرنا ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے گوھر و فکر کرو پر یہ بات تو ہمیں سوچنی نہیں ٹھیک ہے ہم کیوں سوچیں ہم اس لئے ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے یا ختم درود کے ٹائم یا وہ جو چالیسوں ہوتا اس ٹائم پہ بھی کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کہانی یہ کہان سے لے کر آئے ہیں پر اب یہ بابا جی آگے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ ریفرنس کونسا ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچے وننا آپ آل 75 سال سے پاکستان کے اندر اور اس سے پہلے بھی انہی لوگوں سے مختلف پولیٹیشن سے اور دینی لوگوں سے بے وکوف بنتے آ رہے ہیں آگے بھی بنتے جائیے کیونکہ آپ کو بے وکوف ہی سے بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ نے اکل مند اور اچھے انسانوں میں اپنا شمارک آنا ہے تو ریسرچ کیجئے یہ دیکھیں یہ اردو میں آپ پوچھئے اس سے یہ جو جواب دے گا اب دیکھیں اس کو پڑھئے کتنا خوبصورتی سے جواب دے رہا ہے جیسے کوئی ایک انسان جواب دیتا ہے ٹھیک ہے بلکہ ان کے فیصلوں کو غور سے سمجھے اور خود اپنے اندازے کے بعد فیصلات کریں یہ جو تین لائنی ہے نا یہ دو لائنی ہے یہی اگر آپ سمجھ گے تو زندگی احسان ہو جائے گی کہ جو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا ان کو مت سنیے چاہے وہ کوئی بھی ہے ایکس وائی زیڈ اکل مند افراد جہانت تجربہ اور بہتر فیصلے سے متعلق ہونے کی وجہ سے عام طور پر عزت و احترام کے حامل ہوتے ہیں ان کی رائے کا اثر دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اپنے تجربات کی بنیاد پر کر رہے ہیں تجربے اور زیہانت کی بنیاد پر لیکن اکل مند افراد بھی گلتی کر سکتے ہیں یہ مان لیجیے گا کوئی نبی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ان کے پاس تاثب ہو سکتا ہے تاثب کیا پھر کا ورانہ تاثب دین کا تاثب پیسے کا تاثب یہ بھی گھٹیا لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں ایسا آپ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ گھٹیا یہ کوئی نبی نہیں ہے اکل مند لوگ ٹھیک ہے اس لیے اکل مندوں سے ہوشیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اکل مندوں کی رائے کو پوری طرح نظر انداز کریں بلکہ ان کی رائے کو خیالی طور پر مانے نہ ہی بلکہ فیصلہ کرتے وقت ان کی رائے کو دوسرے خیالات کے ساتھ موازنہ کریں اور غور سے سمجھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سوچنا ہے دیکھنا ہے کہ اکل مند لوگ کہاں پہ آپ کو ڈج پوچانے کی کوشش کر رہے ہیں اکل مند لوگ کون ہے آپ کے سوسائیٹی میں ہے چاروں طرف وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کی جیب پہ نظر رکھیں گے سب سے پہلے وہ آپ کو گئیں گے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر دو کوئی کہے گا زمین پہ انویسٹ کر دو وہ آپ سے حضار کے لینے کے چکر میں رہیں گے یہ ہر فیملی میں بندہ ہے ایسا اکل مند جو اللہ اللہ نے اسے اکل دی ہے سمجھ بوجھ دی ہے وہ باتوں سے بہت اچھے سے لوگوں کو کائل کر سکتا ہے پر ساتھ ہی ساتھ وہ بہت بڑا شر ہے بہت بڑا منفی کردار ہے اس سوسائیٹی کا وہ لوگوں کو مٹھی مٹھی باتیں کرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ راہ ورسم جلدی بڑھا لیتا ہے پر دوسری طرح وہ ایک گھٹیا انسان بھی ہے جس کو آپ کے جیب پہ نظر ہے بس اکل مند زیادہ طرح اکل مند انسان لوگوں کے پیسوں کو ضائع کرواتے ہیں یہ ڈبل شاکون تھا یہ اکل مند انسان تھا ٹھیک ہے ایک اکل مند وہ ہوتا ہے جو آپ کی بہتری کے لیے سوچتا ہے آپ کے لیے سوچتا ہے کہ آپ اچھے انسان بنے آپ جتنا پیسہ کمارے ہیں ان میں سے دس پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ آپ لوگوں کی فلاہ و بیبود پہ ترقی پہ پیسے انویسٹ کریں ایک وہ اکل مند ہے ایک یہ اکل مند ہے جو لوگوں کی جیب سے بس پیسہ نکالنے کے بارے میں سوچتا ہے اچھی اچھی باتیں کر کے دینی باتیں کر کے ٹھیک ہے آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے ایسے اکل مند انسانوں کو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھئے کہ وہ آپ کی جیب پہ تو ہاتھ نہیں دار رہا وہ آپ کی ایمان پہ تو ہاتھ نہیں دار رہا امید ہے چیٹ جی پی ٹی بابا جی کی باتیں پسند آئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہے اللہ تعالیٰ سب کو علت قلت اور ذلت سے بچائیں یہ دعا مانگا کریں یہ دیکھیں یہ بہت خوبصور دعا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ آپ سب کو قلت قلت اور زلت سے محفوظ فرمائے آمین ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں پلیز خدا کا باستہ ایسے اکل مندوں سے بچ کے رہی ہے آج کلو اونلین بھی بڑے اکل مند آئے ہوئے جو کورسیز کے نام پہ کورس کمنجن بیچ رہے ہیں بس آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلت 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 محفوظ رکھیں اور ہماری زندگی کو آسان بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قہم ٹھیک ہے اور عمل کی تحفیق اتا فرمائیں اور ہمیں اپنے خاصلے کو بہتر بنانے کی چوانائی اتا فرمائیں یہ دیکھیں یہ چیٹ جی بی ٹی جو آپ دے رہا ہے کتنی خوبصور بیسے یوز کیا کریں چیٹ ڈاٹ اوپن اے آئی ڈاٹ کام سلیش چیٹ ھینکیو تو مچ میرا نام ہے عدیل اختر اور آپ کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے